ہماری بھی عرضو ہے کہ باطن کے ہم اس سفر میں شریک ہوں اور میں حسب استعداد آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات فرام کرتا رہا لیکن اب میں قطرے رک گیا ہوں اور اس کی وجہ پرسوں کی ایک شادی ہے جس میں میں شریک تھا میں نے یہ دیکھا خاتین و حضرات آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب کھانا کھلا تو ہم جو بڑے مزد لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ اس طرح ٹوٹ کے بھاگے جس طرح پتنگ لوٹنے والے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پتنگ کی طرف بھاگا کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ ابھی ان کو بابوں کا ایڈریس دینا بڑی دست بستہ طور پر میں نے ان کے شدوت میں کہا تو نہیں سوچا تو یہ ان کے اوپر بڑا بوجھ ڈالنا ہے ابھی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیاری باتوں کو سارا دینے کے ہم قابل نہیں ہوئے ہم ساری اس کھیل میں ایک جیسے ہی ہیں تو پہلے ان کی طرف توجہ دی جائے کہ بہت چھوٹی باتیں بہت چھوٹی باتیں بہت بڑے دائرے پیدا کردیں جیسے جھیل کے اندر ایک بہت چھوٹی کنکری بہت بڑا دائرہ پیدا کردی تھی ہے اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگیوں میں بہت وسطیں لے کے آ سکتا ہے چہے جائے کہ آپ کیسی بڑے وسط پذیر واقعے کی طرف بھاگیں اور اس کو پھر زندگی کا ایک حصہ بنانی کی کوشش کریں یہ ایسا ہی میرا خیال تھا ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو لیکن میری طبیعت میں ذرا سا بوجھ پڑا افسوس تو نہیں ہوتا آپ پیارے روگ ہیں لیکن بوجھ پڑا کہ شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں سکھایا نہیں ہے اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے بہت ساری زندگی کی پیشکرمیوں میں ہمارا رویہ اس انداز کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی برائی کی بات تو نہیں لیکن کچھ تھوڑے سے بوجھ کی بات ہے جو خود کرنے والے کی ذات پر اس کی روح پر پڑ جاتا ہے میں آپ کی خدمت میں اپنے حوال سے عرض کروں گا کہ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ہوتا رہا ہے اب تک ہو رہا ہے اور میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف شکر گزاری کا رخ نہیں کر سکتا جو کہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ تم نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی میں چھوٹا تھا بلکل کافی چھوٹا تو ایک تفہہ ہمارے گاؤں میں بہت زور کی بارش بستی اور ساتھ اس کے بجلی بھی کھڑتی اتنی تیز کہ وہ ہماری جو کھڑکی تھی اس کے اندر سے وہ روشنی لپکتی آئی مجھے یوں لگا ہے جو سبکی اور میں چیخ مار کے بستر مٹھ رہا تھا کوئی آزی داد کا وقت ہوگا جب بجی پھر چمکی میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ کمبل لے کے بیٹھے ہوئے تھے پوچھ پڑ رہے ہوں گے اور ان کا جو کھا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا جب میں چیخ ماری اور ڈر گیا تو میری ماں دوسرے کمرے سے بھاگی آئی اور اس نے آکھے مجھے اپنی لپیت میں لے لیا گود میں بچھا لیا میرے اوپر کمبل ڈالیا میں تر تر کام پر آئی تھا خوف سے تو میں نے کہا اماں یہ اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے تو اس نے کہا بیٹھا پودے جو ہیں وہ پیاسے ہیں تو اللہ نے ان کو پانی پلانا ہے تو اس کے لئے پانی پہنچانے کا بندوست کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پانی تو پلانا ہے لیکن یہ بجلی پر کیوں چمکتی بار بار اتنا کیوں کرتی تو وہ کہنے لگی کہ روشنی کر کے ہی پانی پیے گا اندھیرے میں تو کسی کی نات میں پانی چلا جائے گا کسی کی موں میں چلا جائے گا تو یہ ضروری ہے میں ماں کے سینے کے ساتھ لکس ہو گیا پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ بجلی کتنی چمکتی رہی ہے یہ چھوٹا سا بلکل معمولی سوا کے اور اس کے اندر پوری ایک دنیا پوشیدہ پنائے یہ ماں کا ایک فیل تھا جو چھوٹے سے بچے کے لئے جو خوف زدہ ہو گیا ہے اس کو خوف زدگی سے بچانے کے لئے اس کی ایک اپروچ تھی وہ کو پڑی لکھی عورت نہیں تھی امیر بھی نہیں تھی کوئی دولت مند حسین کچھ بھی آسا لی تھا لیکن ایک ماں کے دائرے میں آتی اس کے بعد جب میں نو سال کا ہوا خاندین حضرات تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ میں سرکس میں بھرتی ہوں گا اور سرکس میں کھیل کیا کر ہوں گا کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک میلہ لگتا تھا تیرہ چالہ پندرہ جنوری کو اس میں بڑے بڑے سرکس آتے تھے اور مجھے وہ دیکھنے کا موقع ملا تھا اور میں بہت متاثر ہوا تھا تو جب میں نے اپنے گھر میں یہ ڈیکریئر کیا کہ میں سرکس میں بھرتی ہو کر سرکس میں اپنے کمالات تو میری نانی پھا کر کے حضی زور سے کہہ لگی شکل دیکھو یہ سرکس میں کھا میری ماں نے کہا دفعہ در تو تو بڑا ہو کے ڈپٹی کمیشنر بنے گا لوگوں کے شکنجے میں کھینچا کرے گا تو انہیں سرکس میں ہو کے کیا کریں ہم نہیں ہوتے تو میرا دل بڑا بج گیا اور بیٹھ گیا وہی میری ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے آسائش عطا کی تھی اس باد و بارہ کے طوفان تو میرے والد یہ بات سن رہے تھی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کیوں نہیں سرکس میں اس کو ہونا چاہیے اگر یہ اس کی صلاحیت ہے تو بلکل ہو جائے میں بہت خوش ہوا اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی ایک والد کی اپنی طرح کی تو انہوں نے صرف مجھے اجازتی نہیں دی بلکہ ایک ڈرام ہوتا ہے نا لک کا اس کو پیٹ کر کے لال نیلا پیلا لیا ہے اور کہنے لگے اس پہ چر کے آپ ڈرام کو آگے بھی لے جائیں اور پیچھے بھی لائے کریں اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جامبال کھلاری بند سکیں گے میں نے کہا منظور ہوں چنانچہ میں اس پر پریکٹس کرتا رہا اتنی اچھی کہ میں اس ڈرام کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا کون چکر کار سکتا تھا بغیر پیچھے دیکھے ہوئے جا سکتا آگے آتے تھا پھر میں نے اسی ڈرام کے اوپر چلتے چلتے ہاتھ میں تین گیندیں لے کر ان کو ایک ہواں میں رہے ار وقت اور دو آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ پریکٹس بھی کی وہاں میرا ایک دوست تھا ترخانوں کا لڑکا میرا ہمجمان محمد رمضان اس کو بھی میں نے شامل کر لیا وہ اچھے چھرہرے بدن کا تھا وہ مجھ سے بہتر کام کرنے لگا بجائے گیندوں کے وہ تین چھریاں لے کر بھی یہ سے چلتا ہے تو ہم دونوں ڈرام پہ چڑھ کے اپنا یہ سرکس کر رہا ایک ہماری بکری تھی اس کو بھی میں نے ٹریل کیا اور بکری جو تھی وہ بھی درام پہ چاروں پوڑے لگا کے آسانی چاہتا ہے کتا تھا بوشی وہ بال اس کے بہت روسی کتا تو اس کو کافی سکھایا حالانکہ کتا ذہین ہوتا ہے وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں سیکھ سکا تو وہ بھونگتا ہوں وہ ہمارے ڈرام کے ساتھ بھاگتا تھا اوپر چینے سے جلتا تو ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ جو کتا ہے یہ سرکس ہی کا ایک حصہ ہے لیکن یہ جوکر ہے اور یہ کھیل نہیں کو کر سکتا جوکر کا رول ادا کرتا ہے خیر وہ ہم کرتے ہیں دکھاتے رہے تو جب ہم اپنا شو کرتے تو میرے اببا جی ہمیشہ ایک رپے والا ٹکٹ دیکھے تو وہ کسی ڈال کے بیٹھتے تھے ایک ہی ہمارا بیور ہوتا تھا کوئی بھی نہیں آتا تھا دیکھنے صرف اببا جی آکے بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے آج جمعہ رات ہے تو آپ سرکس دیکھنے ہیں کہتے ہیں میں دیکھنے ہوں تو ایک رپے کرتے کرتے لئے وہ ان کی ایک شفقت کا انداز تھا ایک میری والدہ کا انداز تھا جو میں نے آپ کو بعد و بارہ کے لئے ایک ان کا وہ تھا لیکن زندگی میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے اور آپ اس کو ماہر دینا کریں اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات جو ہیں وہ منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے آدمی آتز ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں منتقل ہوتے تو ہم اس کے اوپر کوئی زور نہیں لگا جائیں ٹھیک چوالیس برس کے بعد جب میرا پوتا جو بڑا اچھا بڑا ذہین لڑکا ہے اور خیر و شرک کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے وہ جوگنگ کر کے بھاگ کے جب واپس آتا ہے ہمارے گھر میں تو اس کے جوگر جو وہ کیچر میں لٹلے ہوا تھے اور ان سنے ہوا ان کے ساتھ اندر گھساتا ہے اور اندر گھس کے جو اس کی ماں بلاتی ہے میری بہو تو وہ چائے بھی پیتا ہے ویسے ان کے ساتھ اور سارا ہمارا کالین جو ہے وہ کیچر سے بھر جاتے ہیں تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اطراف کرنے لگا ہوں کہ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کے دیا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا دیکھیں کیا تضاد پیدا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے مت آئے یہاں پر اور تو میں نے اسے بہت شدد کے ساتھ جڑکائی کہ تم پڑے بھی کھیلڑکی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ کالین ہے یہ براندہ ہے تمہیں اسے سارا کیچر سے بھر دیتا ہے تو اس نے کہا دادا میں جلدی میں ہوتا ہوں یہ جوگرز اتارنے مشکل ہوتے ہیں اور امی مجھے بلاری ہوتی ہے شام کا پفٹی تو میں ایسے آجا میں نے کہا لیکن یہ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اپنے ٹائم میں تبدیلی پیدا کرو چنانچہ میں اس کے اوپر کمیلز کرتا رہا اور ٹھیک ہے مجھے حق تو تھا ایک لحاظ سے جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں نے ایک چھوٹے سے عام سے رسالیوں میں یہ جو عام چھپتے جس میں اکوار زرنی وغیرہ چھپا ہوتا ہے اس میں دیکھا ایک کال تھا کہ جو شخص ہمیشہ لکتا چینی کے مود میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اگر اس کو خود چاہیے کہ جی مجھ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے جی میں سگرٹ پیتا ہوں چھوڑنا چاہتا ہوں میں صبح نہیں اٹھ سکتا میں اپنے آپ میں یہ تبدیلی چاہتا ہوں تو جو نکتا چینی ہیں اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ اس کی ذات کی بیٹی جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے آپ نے دیکھا نا بیٹی کے سل کمزور ہو جائیں تو آخر پہ پر بلو ذرا سا جلتا ہے اور اس کے بعد بلکل ختم ہو جائے نکتا چینی کی یہ کیفیہ تھا تو میں نے محسوس کیا وہ پڑھنے کے بعد کہ میری نکتا چینی اس لڑکے پر جو بلکل تھی کہ اس کے جوگرز ایسی ہی ہیں اس کی جوگرز وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ میرے باپ کی ہو سکتی تھی کہ سرکس تو اگل کی بات کر کیا کہہ رہے اس نے نہیں کہا اس نے مجھے ڈرم لاتے کیا اور میری ماں نے مجھے نہیں کہا کہ چپ کر کے سوچا درنے کی کیا بات ہم یہاں ہیں اس نے نہیں کہا میں اس کا کمنٹیٹر میں اس میں نقص نکالنے والا ہوں تو میں ابھی اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکا تھا درک صاحب کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے اگرے دن میں نے دیکھا اس کی ماں بازار سے ایک ٹین کا تارو والا جو میٹ و تہنک وہ لے آئی اور ایک اس کے بعد ناریل کے بالوں والا جو ڈور میٹ لے آئی یعنی وہ پاؤں گستہ دا اس کے اوپر جو تارو والا آپ نے دیکھا نہیں اور پھر اس کے بعد مزید صفائی کے لیے وہ یعنی ایک چھوٹی سی بات سے یہ مشکل حل ہو سکتی تھی بجائے اس کو تو جب زندگی میں آپ داخل ہوتے ہیں باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں وہاں بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے ایک پرگلنڈی نہ تیار کریں تو وہاں نہیں جا سکتے آپ ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ جی کو بابا بیٹھا ہوتے گئے ہمارے بابا جی ہاں ہاں کہ بتاؤ جی کہاں ہوتا ہے نہیں جا سکتے ہمارے بابا جی سے ایک رفعہ ایک صاحب آئے سے فیصل آباد سے وہ کہہ لگے